موسیقی اگر آپ اس بات سے سمت نہیں ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں ہماری اپلائن کہتی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے پتا جی اور دادا جی کا نام جانتے ہوں گے لیکن میں اگر آپ سے بات کروں کہ آپ کے دادا جی کے پتا جی کے پتا جی کے پتا جی یعنی آپ کے پڑ دادا جی کے پتا جی اس کے نام کو پوچھنے کی میں بات کروں تو لگ بگ 90% آدمی ابھی فیل ہو جائیں گے 95 98% آدمی فیل ہو جائیں گے انہیں ان کے پڑ دادا جی کے پتا جی کا نام پتا نہیں ہے تو کیا یہ احسان فراموس والی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ہیں اسی کو بھول گئے ہیں میں بات صرف کیوشن پوچھ رہا ہوں مجھے بھی پتا نہیں ہے میں صرف کیوشن پوچھ رہا ہوں کیوں کیوں کی وہ بھی کہیں کہیں ہمارے جیسے سرڑی میں تھے مہاتما گاندی کی بات کریں تو وہ چوتھی پیڈی میں آتے ہیں آپ کے مہارنا پرتاب کی بات کریں تو بیسوی پیڈی میں آتے ہیں بڑے بڑے رانی لکشمی بھائی سے لگا کر میرا بھائی تک اگر آپ سب کی بات کریں تو وہ آپ کی پچیسوی تیسوی پچاسوی پیڈی میں آتے ہیں پھر بھی ان کا نام آپ کو اچھی طرح پتا ہے لیکن آپ کے دادا جی کے دادا جی کے نام کو بھول گئے جو آپ کے رشتے میں کچھ نہیں لگتا اسے یاد کر لیا اور جو رشتے میں سب کچھ لگتا ہے اسے بھول گئے سمپل سی بات ہے مہاتما گاندی نے کچھ کیا سردار واللہ بھائی پٹیل نے کچھ کیا مہارنا پرتاب نے کچھ کیا نام یاد ہے ہمارے دادا جی کے دادا جی نے اسے کچھ کیا ہی نہیں تو کیا اسی سردی میں ہم آنا چاہتے ہیں کیا اسی دوڑ میں ہم بھی اپنی لائن میں لگ جانا چاہتے ہیں اگر نہیں تو آج سے وہ جو آپ نے سولہ سال کی ایج میں سپنے دیکھے ہیں اس کو پھر جیویت کرو دس سیکنڈ کے اندر دس سیکنڈ کے اندر وہ آنکھ بند کرو سوچو کہ آپ نے سولہ سال کی ایج میں کیا دیکھا تھا اپنا سپنہ کیا بنایا تھا اپنا گول کیا بنایا تھا اپنا ٹارگٹ اور پھر کھول دیجے اس ٹارگٹ کو کیونکہ جب تک آپ اس ٹارگٹ کو نہیں دیکھیں گے آپ کے اندر سکتی کا سنچار نہیں ہوگا کیونکہ جس آدمی کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا وہ جندگی میں کہیں پر بھی نہیں پہنچتا ایک آدمی کا ٹارگٹ یہاں سے دللی جانے کا ہے وہ بس ٹینٹ پر جاتا ہے دللی کی ٹکٹ لیتا ہے دللی کی بس میں بیٹ جاتا ہے دللی پہنچ جاتا ہے لیکن ایک آدمی ہماری طرح جواب پر جاتا ہے ڈیپو پر جا کر وہاں پر بکنگ پر جا کر کہتا ہے یہ بھائی صاحب لو سو کا نوٹ اور دے دو ایک ٹکٹ وہ پوچھے کہاں کی کہیں کی بھی دے دو بھائیہ تو کیا یہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہنے کہیں کی بھی ٹکٹ دے دو کہیں پر بھی پہنچا دو کہاں پہنچا دیں کتنے سیکسز آپ کو کر دیں کس لیول کو آپ پانا چاہتے ہیں اور جب تک آپ کا گول آپ کا ٹارگٹ آپ کے سامنے نہیں ہے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں چل پائیں گے کیونکہ بینا ٹارگٹ کے تو ایک قدم کو آپ نہیں رہ سکتے لیکن پوری زندگی کو بینا ٹارگٹ کے بنا رکھا ہے جن لوگوں نے فرنٹ نائم میں بیٹھنے کا ٹارگٹ بنایا وہ وقت سے پہلے آگئے جن لوگوں نے پیچھے بیٹھنے کا ٹارگٹ بنایا وہ فکس ٹائم پر آگئے جن لوگوں نے کھڑے رہنے کا ٹارگٹ بنایا وہ ایک گھنٹہ لیٹ آئے جس نے جیسا ٹارگٹ بنایا اسی ٹارگٹ کے نوسار وہ یہاں پہنچ گئے اور ٹھیک اور ٹھیک ہماری پوری زندگی میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کی پرتی ہماری تیاری کیا ہے ہمارا کمیٹمنٹ کیا ہے ہمارا گول کیا ہے اس کے اوپر ہماری ٹارگٹ پورے ہوتے ہیں ہمارا گولا ہمارا گولہ بات